بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ماتمیٹس فونڈیشن میں میں آپ کو حوشہ حمدید دیتا ہوں اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ایون اور آرڈ فنکشن کیا ہوتے ہیں اور یہ کچھ اگزمپلز ہم سال کریں گے یعنی کہ ہم چیک کریں گے کہ فنکشن کون سا فنکشن ایون ہے کون سا آرڈ ہے اور کون سا فنکشن ہے جو نہ ایون ہے نہ ہی آرڈ ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ان کی دیفنیشن دیکھ لیتے ہیں فب سے پہلے گرافیک لی دیکھتے ہیں سپوز کرتے ہیں یہ گراف ہے کسی فنکشن کا ایسے گراف بنا ہوئے ٹھیک ہے یہ فنکشن ایکس سکوئر کا گراف بنا ہوئے تو یہ اگر غور سے دیکھیں گراف سمیٹرک اباؤٹ وائی ایکسز ہے یعنی کہ یہ وائی ایکسز ہے اور جس طرح گراف وائی ایکسز کے رائٹ سائیڈ پہ ہے اسی طرح گراف وائی ایکسز کے لیفٹ سائیڈ پہ ہے جو اس طرح کا گراف ہوتا ہے اس کو اس فنکشن کو کہتے ہیں جس فنکشن کا وہ گراف ہوتا ہے اس فنکشن کو کہتے ہیں کہ وہ ایون فنکشن ہے ٹھیک ہے یہ دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسا فنکشن جس کا گراف سمیٹرک اباؤٹ وائی ایکسز ہو یعنی کہ جس طرح وائی ایکسز کے رائٹ سائیڈ پہ گراف ہو اسی طرح وائی ایکسز کے لیفٹ سائٹ پہ گراف ہو تو ایسے فنکشن کو کہتے ہیں even function for example یہ والا جو فنکشن اگر میں یہ والا فنکشن بنا دوں یہ بھی ایک فنکشن ہے جس طرح یہ رائٹ سائٹ پہ ہے اسی طرح یہ لیفٹ سائٹ پہ جا رہا ہے یعنی کہ اگر اس کو میں روٹیٹ کروں اس سائٹ کو ادھر لے آؤں اس سائٹ کو ادھر لے آؤں تو کوئی فرق نہیں پڑتا یعنی کہ اس سائٹ کو روٹیٹ کروں تو یہ سائٹ اگر ادھر آجے یہ سائٹ ادھر آجے ریفلیک کر دیں تو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تو اس طرح کا جو فنکشن ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں even function تو اگر کوئی فنکشن گرافیکلی نہ دیا گیا ہو ویسے دیا گیا ہو تو ہم اس کو کیسے چیک کر سکتے ہیں اس کو ایسے چیک کر سکتے ہیں for example اگر f of x ہمیں دیا گیا ہے اگر ہم x کی جگہ minus x put کر دیتے ہیں تو جواب یعنی کہ جو فنکشن آئے واپس f of x ہمیں مل جائے ہم کہتے ہیں کہ وہ even function ہے odd function کیا ہوتا ہے اگر ہم کسی function میں x کی جگہ ہم minus x replace کریں تو answer میں کیا آئے دوبارہ f of x آجائے لیکن ساتھ میں minus بھی آجائے ٹھیک ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ odd function ہے تو odd function کے گرافیکلی نشانی کیا ہوتی ہے کہ اس function کا جو graph ہوتا ہے symmetric about origin ہوتا ہے یعنی کہ یہ origin ہے for example origin کے اس طرف graph اس طرح کا ہے region سے آگے cross کر دیں گے اس کو جس طرح graph ادھر ہے اسی طرح graph ادھر بھی ہے symmetric about origin ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ یہ graph اس طرح جا رہا ہے یہ line ہے جس طرح یہ line origin سے اوپر ہے اس طرف ہے اسی طرح origin سے آگے cross کر کے جائیں تو اسی طرح اس طرح یہ لائن ہے ٹھیک ہے یا ایک اور graph دیکھ لیتے ہیں for example یہ اس طرح کا graph ہے یہ اس طرح graph آ رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ بالکل ایسے ہی graph اس طرح نیچے جا رہا ہے یعنی کہ origin سے ادھر graph اس طرح ہے origin سے آگے چلے جائیں اس میں بھی graph اسی طرح کا ہے تو اس طرح کے جو function ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں odd functions ٹھیک ہے اب کچھ functions ایسے ہوتے ہیں جو نہ even ہوتے ہیں نہ ہی odd function ہوتے ہیں for example یہ graph ہے لیکن یہ کسی function کا اس طرح graph بنا ہوا ہے اب دیکھیں نہ یہ اس کو اگر میں reflect کروں تو یہ اس کی جو شکل ہے وہ change ہو جائے گی ٹھیک ہے نہ یہ y axis کے اس طرف ایک جیسا ہے یعنی کہ دونوں طرف different ہے اس طرف اور ہے اس طرف اور ہے ٹھیک ہے تو نہ یہ even ہے نہ یہ odd ہے یعنی کہ neither even nor odd ٹھیک ہے تو دیکھیں اس طرح کیوں ہے یہ اس طرح کیوں ہے کہ اس طرف reflect کریں تو function جس طرح ادھر ہے اسی طرح ادھر ہے دیکھیں x کی جگہ اگر minus x put کرتے ہیں تو answer same آنا چاہیے یعنی کہ واپس اگر f of x آ جاتا ہے تو وہ even function ہے دیکھیں یہاں پر اگر یہ 3 پہ value for example 2 ہے تو minus 3 پہ بھی value اس کی 2 ہے دیکھیں minus 2 پہ minus 3 پہ بھی values کی 2 ہے تو چاہے x put کریں چاہے minus x put کریں answer same آتا ہے تو اس طرح کا function even ہوتا ہے اب اس کو دیکھیں یہ نہ even ہے نہ odd ہے یعنی کہ ساری values کے لئے نہ چاہیے اب دیکھیں اگر میں 3 put کرتا ہوں تو اس کا answer for example آتا ہے 2 اگر میں اس طرف minus 3 put کرتا ہوں تو اس کا answer suppose کرتے ہیں 1 آتا ہے تو یہ even نہیں ہے اگر odd ہے odd کے لئے ضروری ہے کہ answer minus میں چلا جائے یعنی کہ اگر minus x put کریں تو answer میں کیا آنا چاہیے اس کا reflection آنا چاہیے minus f x آنا چاہیے for example اگر میں put کرتا ہوں ایک function میں value ہے 3 پہ value ہے 2 تو میں اس طرح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں minus 3 put کروں تو اس کا answer minus 2 آنا چاہیے یعنی کہ اگر میں minus 3 put کرنا چاہیے تو اس کا answer minus 2 آنا چاہیے کیونکہ 3 پہ 2 آتا ہے minus 3 پہ آنا چاہیے minus 2 آنا چاہیے تو minus 3 put کرتا ہوں تو اس کا answer دیکھنا ادھر minus 2 ہی آئے گا تو یہ کیا ہے odd function ہے دیکھیں f of x ہمارے پاس کیا دیا گیا ہے 3 تو x کی جگہ اگر میں minus x replace کرتا ہوں تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تو 3 کس کے برابر ہے کوئی فرق نہیں پڑا this implies that f minus x یہ برابر آگئے f x کے تو یہ even function ہے 47 ہو گیا تو 48 question ہے یہ اس میں function دیا گیا f x is equal to x minus 5 اب اس کو ہم نے چیک کرنا ہے کہ even ہے یا odd ہے تو اس کے لئے کیا کریں x کیا ریپلیس کریں گے minus x ٹھیک ہے تو چاہے اس کو آپ اس طرح بھی لکھ سکتے x x یہ نیچے ہو تو minus میں کوئی فرق نہیں آتا یعنی کہ minus minus ہی رہتا یعنی کہ divide one divided by minus x کی power 5 لکھ سکتے اس کو یعنی کہ power odd ہے تو minus برقرار رہے گا اگر power even ہے یعنی کہ اس کی power 4 ہوتی تو minus minus plus بن جاتا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے یہ minus one by x کی power 5 ہو گیا تو minus one by x کی power 5 یہ کیا چیز ہے تو f x ہے تو اس کی جگہ ہم f x لکھ سکتے ہیں تو یہ کیا چیز ہمیں حاصل ہوئی ہے f minus x is equal to minus f x اس کا مطلب ہے یہ جو given function ہے یہ کون function ہے odd function ہے ٹھیک ہو گیا یہ تھا part number 48 اس کے بعد ہے question number 49 49 جو question ہے اس میں ہمارے پاس function f x equal to x square plus one دیا گیا تو اس میں x کیے گا minus x کو replace کرتے ہیں تو minus x کی power 2 plus 1 ہو گیا تو minus میں نے آپ بتایا تو یہ کیا چیز لکھ ہوئی ہے یہ واپس وہ f x function ہے اس کا مطلب ہے f x کے برابر آگیا تو ہم لکھیں گے this implies that f minus x جو ہے f x کے برابر ہے تو یہ دونی چیزیں برابر ہیں لہٰذا given function ہے یہ even function ہے ٹھیک ہے last میں لکھ کرتے ہیں یہ والا جو ہے تو minus x اس کا square plus x جگہ minus x replace کرتے ہیں ٹھیک ہے اوپر power even ہے square ہے تو اس میں minus جو ہے plus بن جائے x square minus x لکھ دیں گے ٹھیک ہے اب مجھے بتائیں اگر اس میں سے minus common بھی لے لیتے ہیں تو f x نہیں بن سکتا ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے درمیان میں plus ہونا چاہیے تو چاہے آپ اس میں minus common بھی لے لیں تو اس کے ساتھ minus آجے گا پھر اس کا مطلب ہے this is not equal to f of x اور minus f of x نہ یہ f x کے برابر ہے نہ یہ minus f x کے برابر ہے this implies that یہ given function f x x square plus x یہ نہ ہی even ہے نہ ہی odd ہے is neither even nor odd نہ یہ even ہے نہ یہ odd ہے نہ در اس میں جی نہیں آتا تو یہ تھا question number 50 اس کے بعد 51 یہ بھی بلکل easy ہے 51 میں ایکسی جگہ minus x کو replace کروں x x کا cube plus minus x کا یہ simple ہے minus x یہ کیا کیا ہم نے g of x g of minus x کر دیں تو power odd ہے تو minus x cube minus x x یہاں سے اس میں اگر minus کامل لے لیں تو g of x بن جاتا ہے minus کامل لیتے x cube plus x تو یہ g of x بن گیا تو اس کی جگہ ہم g of x لکھ دیتے ہیں کیا مطلب ہوا کہ g of minus x x کے برابر ہے minus g of x کے برابر ہے تو اس کا مطلب یہ کیا ہے یہ g of x function ہے یہ odd function ہے ٹھیک ہو گیا similarly question number 52 پہ آ جاتے ہیں 52 جو question ہے یہ والا اس میں اگر g of x جگہ minus x کو replace کرتے ہیں تو minus x کی power کیا ہو جائے گی 4 plus 3 into minus x square minus 1 ٹھیک ہے تو power even ہے تو کوئی فرق نہیں آئے x کی power 4 ہی رہے گا similarly power even ہے تو کوئی فرق نہیں ہے x square ہی رہے گا minus ہتم ہو جائے گا minus 1 تو یہ واپس چیز ہمیں ملی ہے واپس یہ والی چیز ملی ہے یعنی کہ g of x ٹھیک ہے تو g of x is equal to g of x لہٰذا یہ g of x ہے یہ even function ہے ٹھیک ہے تو اس کا بھی آپ ڈریکٹ میں بتا دیتے ہوں 53 جو question ہے یہ والا اس میں اگر آپ minus x replace کریں تو power even ہے تو x square ہی رہے گا جو بارہ gf x آجائے گا تو even function ہو گیا تو اس میں اگر آپ x جگہ minus x replace کریں گے تو کیا آئے گا minus x اوپر آئے گا نیچے x square ہی رہے گا کیونکہ power even ہے تو اس میں replace کریں گے تو کوئی change نہیں آئے گا minus ہتم آجائے گا تو یہ چیز ہے minus x بٹا x square minus one is equal to minus into یہ چیز ہے g of x ہے ٹھیک تو g of x is equal to minus g of x لہٰذا یہ کون سا function odd function ہے ٹھیک ہے اب اس پہ آ جاتے ہیں اس پہ اگر میں t کی جگہ minus t replace کرتا ہوں t کی جگہ minus t لکھتا ہوں minus one ٹھیک ہے h minus t تو minus t لکھتا ہوں تو اگر میں minus comma لے لیتا ہوں تو نیچے کیا آئے t plus one اگر minus comma نہیں لیتا تو تاب بھی یہ نیچے جو ہے وہ minus t minus مال لے گا لیکن h t نہیں آئے گا اس کا مطلب ہے یہ نہ تو h t کے برابر ہے نہ ہی minus h t کے برابر ہے تو دونوں کے برابر نہیں ہے اس میں اگر t کی جگہ minus t replace کرتے h minus t is equal minus t cube is bair گیا ہے mod minus t cube power e odd ہے تو minus bرقرار رہے گا minus t cube رہے گا کیونکہ mod کی وجہ سے positive minus جو ہے وہ ہتم ہو جائے گا negative t اس کو cube اس طرح لکھ سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے دوبارہ ہمیں h of t مل گیا ہے ٹھیک ہے تو h minus t is equal to h t تو یہ کون سا function ہوا پھر even function similarly یہ جو 57 part ہے اس میں اگر میں t کی جگہ minus t replace کرتا ہوں تو minus 2t plus 1 اب گھر سے دیکھیں یہ h t کے برابر نہیں ہے اگر میں minus اس میں common بھی لے لیتا ہوں 2t minus 1 تو تب بھی یہ والی جو چیز ہے یہ h of t کے برابر نہیں آرہی اس کا مطلب ہے یہ function نہ تو even ہے نہ یہ odd function ہے last is question ہے یہ والا اس میں اگر میں t کی جگہ minus t replace کرتا ہوں plus one h minus t تو دیکھیں minus t جو ہے وہ mod جو ہے وہ حتم کر دے گا کیوں حتم کرے گا دیکھیں minus minus t is equal to is minus one one into t ka mod بالکل لکھ سکتے ہیں تو minus one ka mod plus one تو اس کو کھول لکھ دیتے ہیں plus one اور t ka mod کو نہیں کھولتے ہم t ka mod ہم ایسے رہنے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے ہم اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں تو دوبارہ یہ کیا چیز آگئی ہے بارہ یہ hft آگئے تو لہٰذا یہ 58 جو function ہے یہ even function ہے تو اس طرح ہم کسی بھی function کو چیک کر سکتے ہیں کہ even ہے یا odd ہے یا وہ نہ even ہے نہ odd ہے even odd کا function جب آپ four year series پڑھیں گے تو اس میں یہ concept use ہوتا ہے کہ function کو چیک کرتے ہیں کہ even ہے تو odd ہے تو ہماری calculation easy ہو جاتی ہیں اگر odd ہوگا تو integration zero کے برابر